مزکر میں عمیش ویوم ٹی وی کے سپیش پر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم ہیں دھنباد جلہ کے کانگریس کاریہ اٹھارہ سو پچاسی کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں دبلو سی بننز جی اور اے او ہیوم کی ادھکشتہ کے ساتھ میں کانگریس کی استحاپنا کی گئی تھی اور تب سے لے کر دو ہجار بائیس تک مجھے لگتا ہے دھنباد میں بھی بہت زیادہ سمی کرن بدلہ فائدہ ہوا نقصان ہوا کن کا فائدہ ہوا کن کا نقصان ہوا یہ کام نہ تو میرا ہے نہ آپ کا بس عام جنتہ کی بات وہیں آکا ٹک جاتی ہے سریمان ہمیں تو کچھ راحت ملنا چاہیے چلیے یہ سب مددوں پر آج ہم بات کریں گے ہمارے بیچ میں ہیں دھنباد جلہ دھیکش سنتوز کمار سنگ جی سب سے پہلے تو ہم لوگ ان کا اپنے چینل پر سواگت کریں گے کسے ہیں بیا اتنا لمبا سنگھرس رہا بھی ہے میں نے آپ کو دیکھا پندرہ بیش سالوں میں نہیں لگا کہ راجنیتی اب چھوڑ دیں دیکھئے ہم لوگ سنگھرس کی اوپج ہیں اور سنگھرس کے بل پر دم پر راجنیتی کے جس مقام پر میں پہنچا ہوں تھوڑا نیراسہ جنہ کشتیتی بیچ میں بنی نیراس ہوا لیکن ہتاس نہیں ہوا کیونکہ میرے راجنیتی مجھے راجنیتی بیراثت میں نہیں ملی تھی میں نے چھاتر جیوان سے چھاتر نیتا کے روپ میں چھاتر پرنیدی کے روپ میں راجہ سیو پرشاد کولیج کے چھاتر سنگ کے ادھیج کے روپ میں ہم نے اپنے پورے لائف میں سنگھرس ہی سیکھا ہے تھوڑا سا روکیں گے میں نے آپ کو دیکھا تھا جس پارٹی کا کبھی آپ بیرود کیے تھے آج اسی پارٹی میں جلہ دیکچ کے پر پر بیٹھ کر کیسا محسوس کی نہیں دیکھیں ہم لوگ چھاتر راجنیت میں جب تھے تو کچھ مددوں پر اسے میں چھاتر نیتا کے سیاسے ہم لوگ اسے میں کسی پارٹی سے جڑے ہو نہیں رہے تو اسے میں ہو سکتا ہے کہ کسی مددوں پر ہم اندرل کر روک جب چھاترہ نیتاوں کے سامتی سے ایک سٹڈینٹونین کی رانیت میں ہم کیے ہوں لیکن جب یہ یہ رانیتی جب اس بیوستہ میں پہنچی کہ اب دیش کو بچانے کے لیے کونگریس کا دامن ہی پکرنا اچھت تھا یہاں دیش کو بچانے والی صدر کہاں سے آگئی دیکھئے آج جو اسٹیتی اتپن ہوئی ہے آج بھی آج اور منہ بڑھا ہے کیا بڑھا ہے کہ آپ کسی مددوں پر سرکار کے بیروت نہیں کر سکتے ہیں آپ صدر میں جو آپ نے دیکھا ہوگا صدر میں آواز اٹھا نہیں سکتے ہیں یہ سنتوز بھی اگر اس بات کو کہیں گے میں دیش کی سب سے بڑی داستیے پارٹی کے جلہ دھیکش یہاں پر میں بات کر رہا ہوں اگر وہ ایسا کہیں گے تو عام جنتہ تو حتاس ہو جائے گا لیکنے جب صدر میں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں سڑک پہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں جب ہم میڈیا کے لوگ میڈیا ہاؤس کے لوگ سرکار کے خلاف اگر نیو چلانے لگتے ہیں تو وہ کندر سرکار کے لوگ اور موڈی سرکار کے لوگ اس میڈیا ہاؤس کو کھر دیں کام کرتے تھے ابھی آپ نے کئی چینل کو دیکھا آڈانیا بانی پورے چینل کو ہی کھر دیں سڑک پر بولنے لگے گا تو ایڈی اور سی بی آئی انکم ٹی تو ایڈی تو اپنا کام کرے گی نا موڈی سرکار میں ہم کو لگتا دو تین ہجار لوگوں کے ہر ایڈ ہوا اس میں کتنے لوگوں کنویکٹر کر دیا ایڈی صرف لوگوں کو اپنے بیرودیوں کو پرتائی تو پرساند کرنے کا ہتھکنڈا ہے ایڈی ایڈی اور سی بی آئی انکم ٹی جلی بھی ہم بات کریں گے دھنباد کی آج دھنباد میں جلا کانگریس کہاں ہے دھنباد میں کانگریس کا تو وجود ہے یہ تو آپ کو مننا پڑے گا کہ دھنباد میں کانگریس کا اپنا وجود ہے میں تو کھلے سورپ میں آپ سے ایک سبت رکھ رہا ہوں کہ آج کانگریس کے والا RCMS تک آکر ٹک گیا ہے کیا آپ ماننے گے میری اس بات کو نہیں نہیں کانگریس RCMS اور انٹک کی راجنطہ الگ الگ ہے کانگریس کا ونگ جرور ہے RCMS اور انٹک لیکن کانگریس کا اپنا دیش وجود ہے ہم یہاں پر بیرود کیوں نہیں دیکھتا ہے بیرود کیوں نہیں دیکھتا ہے آج دھنباد کی ہم بات کریں دھنباد میں سنتوز بیہ بیٹھے گئے مجھے لگتا ہے پندر سے بیس دن ہو گیا ہے ابھی کوئی ایک بہت بڑا کارکرم آپ کے دوارہ جنتا کی بھلائی کے لیے کیوں نہیں کیا گیا ابھی 9 مارچ کو 9 دسمبر کو ہم نے جو بیسال جنتا کے لیے بھارت جو یاترہ جو نکالے ہم اسٹیل کے رندیر مہم اچوک تک دھنباد کی تیاس میں ایسا کارکرم میرے بننے کے 24 گھنٹہ کے بعد میرے جیلا دیس بننے کے 24 گھنٹہ کے بعد ہم نے کارکرم انہیں کر سکتے ہیں سنتوز بھیہ سے ہم آدمی مل سکے گا کیا ہم تو جب سے بنے ہیں تب سے ٹائم لی 11.5 اس آفیس میں ایک آم آدمی جب آئے گا تو اس کو تو لگے گا کہیں ہم کارکرم آدمی نہیں کہے جائیں تو آپ کو تو بھی زور پر آنا پڑے گا لوگوں کے بیچ میں جو کی جھوپیوں کے ساتھ ملنا پڑے گا ابھی بنے ہوئے ایک سپتہ مشکل سے ہوا ہوگا اور آج بھی بیٹھاک رکھا 28 تاریخ ہمارا کارکرم سمپن کرانے کے بعد کانگریس کا جیلا دش کے روپے کہیے کانگریس کا کرکر ہم پنچائت اور بوت ہستر تک نکلنے کے لئے سبھی جاتیوں کو لے کر چلیں گے کانگریس جات کی راجنیت نہیں کرتی جماعت کی راجنیت کرتی ہے شروع سے کانگریس کا من ہمیشہ جماعت کی راجنیت ہوئی لوگوں کا بھلائی کا بات کیا ہے کانگریس نے تو بھوٹ کا سنخیہ جہاں تک بات ہوگا مجھے لگتا ڈیک لائن کی اور ہے دیکھ ہم پچھلے لوگ سبھا میں بھی دیکھ لی جے گا مطلب کی دھنباد کرتی جہاں آجاد جی دھنباد سے نئی بیلونگ کرتے تھے اس کے باوجود بھی دیکھ ہمارا بھوٹ کیا ہے بھئی آخر جیت کا سمی کرن تو بنانا پڑ گا لیکن جو جیت دھنگ سے موڈی سرکار نے پورے آٹھ سالوں جی جنگ سے لوگ کو بھرمیت کرتے رہا آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں وہ مندیر مجید کی بات کرتے ہیں آپ بیروزگاری کی بات کرتے ہیں وہ رام اور رحم کی بات پاکستان کی بات کرنے لگتے ہیں کبھی بھی موڈی سرکار کو آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی موڈی جی جو دو چودہ میں جو چیز بول کے آئے تھے اس بات کو دور آئے اچھے دن کا نارا انہی کہ تھا نا وہ دو کروڑ لوگوں کا روزگار دینے کا نا بات انہی کہ ہوا تھا جن راجیوں میں آپ کی سرکار چل رہی ہے کیا وہ راج اللہ چار ہو کر رکھے بھارت جو 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 راج اس سے فائدہ کیا ہوا آم جنتہ کی اگر ہم بات پوچھیں اگر سنتوز بیعہ سے کی اس سے آم جنتہ جو پتیاترہ کارگرام ہیں آم جنتہ ان سے مل کر اپنی دکھ درد کو سنا رہی ہے دیکھ رہے اور راج جی لیکن بیٹا لگزری موڈ کا تھا دیکھ جو روز 20 کلومیٹر 22 25 کلومیٹر پتیاترہ کر رہا ہو اور یہ کڑاکے کٹھنے میں کٹھنے میں راہل گاندی جی کو لوگ یہ پرپوزل دیا تھا کہ آپ رت پر چلی آڈوانی جی 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 رت نکلے رت پر نکلیے راہل جی نے اسپس کہا کہ اگر رت پرپوزل آپ لوگ پرپوزل دیجئے گے تو میں یہ پتیاترہ کارکر آنے والے چناؤں میں کیا ہم مان سکتے ہیں کہ دھنباد سے ایک بڑا سمیقرن اور بھوٹ آپ بنا کر کندر یا راج دونوں میں دینے کا کام کر دیکھئے کم سمیہ ہے میرے پاس دو دو چوبیس میں لوگ سو چناؤں ہے میرا میرا میسن ہے دو چوبیس اور دو چوبیس کے چناؤں کو مجبوطی سے اپنے کانگریس کے پرتیاسی کو لڑانے کے لیے ہم دو چھپن پنچائت ہے دنباد میں ہم دو چھپن پنچائت میں کمیٹی کٹھن کرنے کا بیڑا اٹھایا ہم نے دو تین سوال کے ساتھ ہم وائنگ اپ کریں گے میرا ایک نیجی سوال ہوگا یہ میرا ہمارا نیجی سوال ہے آج دنباد اگر بکاس کی سڑھی سے اگر روڈ کو چھوڑ کر ہم ڈیڑھ کلومیٹر دوس جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آج بھی وہی دنباد ہے جو بیس سال پہلے کیا آپ اس چیز کو مان دیکھیں بگت دس سالوں سے دس سالوں سے دنباد کو جو بکاس کرنا تھا بکاس نہیں کیا آروپ لگا رہے بھی بیجے پی بیجے پی یہ جنت دیکھ رہی ہے دنباد میں جو سانسو پسپتی ناز سنگھ کو جو کرنا تھا کچھ نہیں کیا دنباد کے لئے اور دنباد میں آنے والا ایم ایئرپورٹ دوسرے جلوں میں چلا گیا ہمارے پین سنگھ جی دیکھتے رہ گئے اس سے بڑا دربھا کچھ نہیں ہو سکتا ہے سب رہ ساتل بند بستے میں پڑ گیا اس لئے دنباد کو چاہیے کانگریس کانگریس دیکھیں اس دیس کو بنانے والی کانگریس جتنا بھی سنستان موڈی سرکار بیچنے کام کر رہی ہے وہ سارا کانگریس کا بنائے ہوا لیز کو بیچنا بولیں گے وہ وہی ہوا یہ ایک کرائے مکان پر ہم لیز پہ لیتے تو اس کا مالک حق ہم تھوڑی اس کو دے دیتے جو سنستان جو اندرہ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدقات چلا نہیں پا رہی ہے جو بی سی 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 لی اندرہ جی نے کیا تھا آج بی سی 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 کر دیا جا رہا بیشنے کام ہو رہا آڈانی 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 کو دینے کام ہو رہا تو کہنے کا مطلب کہ سی 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 دی رہے تو اس لیے کہنے کہ مدلب سرکار نے اپنا تو کچھ کیا ہوا اس کو بھی لیز پر دینے کبولی یا بیشنے دنباد کا سب سے بڑا سمسیا چلیے یہ ہم مان رہے کہ راحل جی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں اس دیس میں ایک نیا سمی کرن اور مجبوطی کا انگرز کو ملنے جارہا جیسا آپ بتا رہے ہیں دنباد کی ایک بہت بڑی سمسیا جو آج ہم جلہ دھیکش کے روپ میں سنتوز کمار سنگ 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 مجھے لگتا چار ساڑھے چار لاکھ جنتہ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ آپ کو ہونے کی ضرورت ہے آپ جلہ دھیکش ہیں بہت بڑا قد آپ کو دیا گیا کیسے اور مجھے لگتا ہے کہ سنگ مجبوط کر ہو میں نہیں جانتا میں ایک انتیم پرس پوچھوں گا کہ جو قد ان کو ملا ہے اس قد کے مادیم سے دھنباد کی جنتہ دھنباد کے دلے میں کس طریقے سے راج کریں اور انتیم سوال بہت کچھ بڑا سوچی ہے بڑا کچھ دائیت تو کیا تیاری چل بڑا مجھے دائیت کو ضرورت نہیں ہے اگر اس سنگٹھن کو ہم گاؤں تک بود تک پنچائت تک جس دن ہم مجبوط کرنے میں سفل ہوگے تو میرا بھی جیوان میرا سنگر سفل ہو جائے گا دو مددوں کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں جلا اسطر پر کانگریس کہاں تھی آج کہاں ہے جلا اسطر پر کانگریس نے پہلے کیا 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 بات ہے پچھلے دس سے پندرہ سالوں کے بیچ کیا ہوا بکاس کی سیڑی رچی گئی یہ تو دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤ بلکل مجھے لگتا ہے ڈیڑھے دو سال مجھے دنیوات 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 دنیوات